اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سمال سی سمال سی سے بننے والی چیزوں کے نام اور سمال سی کو لکھنے کا طریقہ سب سے پہلے آپ اپنی سکرینز پر دیکھئے یہ کیا ہے سمال سی چلیں اب ہم سی سے بننے والی چیزوں کی طرف آتے ہیں اپنی سکرینز کی طرف دیکھئے آپ یہ کیا ہے سمال سی اور یہ کیا ہے کپ کپ یعنی پیالی سی کپ کپ یعنی پیالی سی کپ کپ یعنی پیالی چلیں اب ہم اگلی تصویر کی طرف چلتے ہیں اپنی سکرینز کی طرف دیکھئے اب یہ کیا ہے سمال سی اور یہ بتائیے یہ کیا ہے کاؤ کاؤ یعنی گائے سی کاؤ کاؤ یعنی گائے سی کاؤ کاؤ یعنی گائے اب آپ اپنی سکرینز کی طرف دیکھئے اس لائد میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم سمال سی کو لکھتے کیسے ہیں سب سے پہلے اس طرف آئیے اور مجھے بتائیں یہ کیا ہے سمال سی سمال سی یہ بتائیے یہ کیا ہے یہ ہم پرچوکے ہیں پہلے کپ کپ یعنی پیالی اور اس طرف آئیے یہ بتائیں یہ کیا ہے کاؤ کاؤ یعنی گائے چلیں اب میں آپ کو بتاؤں گے کہ ہم سمال سی کو لکھتے کیسے ہیں اس طرف دیکھئے یہاں پر ہمیں چار لائنز یا لکیریں نظر آ رہی ہیں ہم نے ان پر سی کو لکھنا ہے درمیان والی جو دو لائنے ہیں جہاں پہ میں نکتے لگا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ان دو میں سمال سی کو لکھیں گے سمال سی کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے ایک آدھا دائرہ بنانا ہے یہ ہمارا سمال سی بن گیا چلیں ہم پھر سے لکھتے ہیں آدھا دائرہ اور یہ ہو گیا ہمارا سمال سی چلیں ہم پھر سے لکھتے ہیں آدھا دائرہ اور یہ کیا بن گیا سمال سی آپ نے اس بات کا دہان رکھنا ہے کہ آپ کا جو سمال سی ہے وہ ان دو لائن سے باہر نہ جائے نہیں تو وہ غلط ہو جائے گا سمال سی اور سمال سی کو لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک آدھا دائرہ بنانا ہے سمال سی سمال سی جب آپ اپنی کوپیز پر لکھ رہے ہوں گے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے پینسل کو بہت زور سے نہیں پکڑنا کیونکہ آپ کا پیج اس سے پھڑ چکتا ہے اور نہ ہی بہت آہستہ پکڑنا ہے کہ وہ لکھا ہوا نظر ہی نہ آئے سمال سی سمال سی کو کیسے لکھتے ہیں ایک ہم آدھا دائرہ بنائیں گے ان دو لائنز میں سمال سی اور آپ نے کس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان دو لائنز سے باہر آپ کا سی نہ جائے نہیں تو وہ غلط ہو جائے گا سی سمال سی چلیں آپ ایک دفعہ پھر سے مجھے بتائیے سمال سی کو ہم نے کیسے لکھا ہے ان دو لائنز میں اور ہم نے کیسے لکھا ہے ایک آدھا دائرہ بنا کے ہم نے کس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہمارا سمال سی ان دو لائنز سے باہر نہ جائے اب میں آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لوں گی سامنے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کچھ تصاویر نظر آ رہی ہیں اب آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ سب کیا چیزیں ہیں کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں پہلے سب سے پہلے اس طرف آئیے مجھے بتائیں یہ کیا ہے بلکل ٹھیک سمال سی سمال سی سمال سی کے نیچے دیکھئے چار لائنز بنی ہوئی ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ ہم سمال سی کو لکھتے کیسے ہیں ان میں سے کون سی لائنز میں ہم سمال سی کو لکھتے ہیں آپ بتائیے بلکل ٹھیک درمیان والی دو لائنز میں لکھتے ہیں اور کیسے لکھتے ہیں اب یہ بتائیے بلکل ٹھیک ایک آدھا چھوٹا دائرہ بنائیں گے جو ان دو لائنز میں آئے آدھا دائرہ بلکل ٹھیک چلیں اب ہم ان تصاویر کی طرف آدھے ہیں سب سے پہلی تصویر کی طرف آئیے اور مجھے بتائیے یہ کیا ہے یہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں کاؤ کاؤ یعنی گائے بلکل ٹھیک سی کاؤ کاؤ یعنی گائے سی کاؤ کاؤ یعنی گائے چلیں اب ہم اگلی تصویر کی طرف آتے ہیں یہ بتائیے یہ کیا ہے یہ بھی ہم پہلے پڑ چکے ہیں کاؤ 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 یعنی پیالی بلکل ٹھیک سی کاؤ کاؤ یعنی پیالی سی کاؤ 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 یعنی پیالی اس ویڈیو میں ہم نے کیا سیکھا ہے سمال سی سمال سی کو لکھتے کیسے ہیں اور سمال سی سے بننے والی چیزوں کے نام اب اگر آپ سمال سی کو اچھے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اپنی کاؤپی میں لکھنے کی کوشش کیجئے اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو بھی دوبارہ دیکھئے موسیقی